آپ کا دوسرا سوال جو تین طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی تین طلاق اچھال رہی ہے اور اس کا کیا جواب ہے افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں مسلمان کے معاشرے میں تین قسم کی طلاق ہے مسلمان کے معاشرے میں سوسائٹی میں ایک طلاق بدت طلاق 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 ایک ساتھ میں گو ہو جاتی ہے ایک طلاق حسن جو طلاق دو ایک مہا رکو ہے اس کے لئے پھر طلاق دو پھر رکو پھر تیسرا طلاق دو اور تیسرا طلاق حسن جو بلکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے طلاق دو اور تین مہا رکو قرآن کی آیتیں سور بخرا میں سور نمبر دو آیت نمبر دو سوٹ ٹھیکس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو تین مہا یا تین حیث کی عددت ہے تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لئے تین حیث یا تین مہا تین منسٹری سائیکل اور تھری منتلی کوسس مست ہے کمپل سری ہے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اقتلاف امت میں ہیں اس کے ایک وجہ ہے ایک صحیح حدیث ابن عباس ردالعوان وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی حضرت عبو بغر کے دور میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی حضرت عمر کے پہلے دو سال کے دور میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی لیکن اس کے بعد حضرت عمر اس سیٹویشن کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص تین دے دیا تو تین ہو جاتی ہے اس حدیث کے وجہ سے جو اقتلاف امت میں ہیں اور کئی علماء میں اقتلاف ہے لیکن علماء میں اقتلاف ہے رہیں گا ایک منچ پہیں گے کہ ان اللہ عالم لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھائیس تھی لیکن دو سو چالیس ساتھ اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر پیسٹھ آیت نمبر ایک سے ساتھ جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس او اپینین کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شور حبیوی میں تو پہلا شور بیوی بیٹھ کے بات کریں ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ دال دیا اور طلاق 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 کیل دیا اور طلاق ہو گیا اگر بیوی میں نمک زیادہ دالا بولے آپ کو نمک کم چاہیے معاملہ سنو جائیں گا بیٹھ کے بات کرو پھر بھی بات نہ بنیں تو اللہ اللہ فرماتا ہے سورہ نسا میں سو نمبر چار آیت نمبر پیتیس میں کہ آپ کی درمیان ایک حکم رکھو ایک آر بیٹر ایک آر بیٹر بیوی کے طرف سے ایک آر بیٹر شور کے طرف سے مطلب آر بیٹر حکم کہتے ہیں آر بیٹر حکم رکھو بیوی کے طرف سے اور شور کے طرف سے اور معاملہ کو سلجھا لو پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کیٹریاز ہیں کہ ہے اس کے وقت طلاق مد دو جب آپ غصے میں طلاق مد دو شراب کے حالت میں طلاق مد دو اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو تین ماہاں رکنا چاہئے یہ طلاق کے احسن ہیں جو بالکل صحیح طریقہ ہے طلاق دو اور تین ماہاں رکو اور تین ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے ہیں اگر تین ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے تو تین ماہ کے بعد عدد گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے آپ الگ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے ہیں قرآن کی آیت کیا ہے قرآن شریف میں لکھا ہے سورے بقرہ میں سورہ نمہ دو آیت نمہ دو سبتیس میں کہ اگر وہ شخص اپنی قرآنی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت رکھئے تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے طلاق کے حسن کے طریقے سے اور تین ماہ ہو گئے عدد گزر گئے چھے مہنے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کہا غلط کیا میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر نیا نکاح نیا مہر جو کئی مسلمان نہیں جانتے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پر عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی اور پھر سے اگر شادی ہوئی پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو پھر تین ماہ رکھو پھر سے اللہ ہو جاؤ پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے تین بار جائے سے تیسرے بار آخری بار ہے اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق ہے حسن کیا صحیح طریقے سے طلاق دیا الادہ ہو گئے پھر نکاح ہو گیا پھر الادہ ہو گئے میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنائی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا پھر سے شادی کی پھر سے بچھڑ گیا پھر سے نکا کے پھر بچھڑ گیا پھر شادی کرنا چاہتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو نوبت آئیں گی نہیں اور کچھ لوگ جو اسلام کو مزاق بنائیں اور کیا کہتے اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیئے تین طلاق دے دیئے ہو گئے ابھی کیا حلالہ کرو قرآن کہتا ہے تین طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تین بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہوتا تھا حضرت ابو بقر کے ٹائم میں بھی تین طلاق ایک ہوتا تھا حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے تین طلاق تین ہوتی ہے کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پر رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتوہوں نے دیئے اور کئی لوگ کہتے ہیں ان کا فتوہ صحیح تھا اس میں امت کا اختلاف ہے لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو تین طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہیں کہا تھا کہ ہم اسے کہنے سکتے کیا وہ غلط ہے لیکن علماء یہ کہتے ہیں مسائل ابن تہمیہ شاکر ابن تہمیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پرید رضی اللہ عنہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہیں اسی لئے ہمیں بات ماننا چاہے قرآن اور اللہ کے رسول کی اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پرید رضی اللہ عنہ انہیں رجوع کیا اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ تین طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے تین نہیں ہوتی اس میں امت کا اختلاف اسی لئے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے کئی لوگ یہ سمجھتے کہ تلاق کے لئے تین بار بولنا ضروری ہے اگر تین بار نہیں کہیں گے تلاق ہوتی نہیں وہ ان کی نادہ نہیں ہے وہ ان کی جہلت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ میڈیا اچھال رہی ہے ہم مسلمانوں کو یہ تلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے تلاق کے حسن اس کو عام کرنا چاہیے چاہیے